بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یقین ان آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ تمام دوستوں کے دعاوں سے ہم بھی خیریت تھے میرے نام اسد خان اور میرے ساتھ ہے جی چاند بھائی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں کا بہت شکریہ جو دوست ابھی تک بھی آپ جو ہے ہماری راہ دیکھ رہے ہیں اور عرصہ دراز پہلے ویڈیوز کو لائک شیئر کرتے تھے بلکت جی اور کافی دن ہمیں ہو چکے ہیں ویڈیو جو ہے وہ بنائے ہوئے تقریباً مجھے تو چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں امیدہ بھی کچھ یہی صورتحال ہے بس کوئی ایک آدھی ویڈیو میں نے شاید اپلوڈ کی ہو بلکت جی اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دے جی کہ جب بھی ہم اپنے کام سے دور ہوتے ہیں یا ویڈیو نہیں بنا پاتے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہوتی ہے جس وجہ سے ہم جو ہے ویڈیو نہیں بنا پاتے انشاءاللہ جو ہے ابھی ہم فری ہو چکے ہیں آل موسٹ اور انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ ریگولر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو واقعی آپ تمام دوستوں سے روکیسٹے کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شیئر کریں اور لائک کریں اپنی سیکشن میں جو ہے وہ اپنی قیمتی راہ سے مہگاہ کریں ویڈیو کو کانلی ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ جب آپ دوست شیئر کرتے ہیں اور ویوز اچھے آتے ہیں تو کام کرنے کو دل کہتا ہے اگر ادر وائز ہمیں ویوز اچھے نہیں آتے پھر دل جو ہے وہ نہیں کرتا کام کرنے ویڈ میں ہمیں کچھ ٹائم ملا بھی تھا شیئر کرنے کا لوکیشن کافی دور تھی تو جاند بھائی کو میں نے بولا کہ جاند بھائی وہاں ہم چلتے ہیں تب ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ اتنی دور جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اتنی دور بھی جائیں گے اور ویوز جو ہیں وہ ہی ہمیں آنے ہیں جو ہمیں ارد گرد لوکیشن پر جو ہے وہ ہم جاتے ہیں وہاں ویڈیو شور کرتے ہیں وہ ہی ویوز آنے ہیں تو خرچے بھی کافی ہو جاتے ہیں دور جانے میں ٹھیک ہے آج کل پاکستان میں کافی مہنگائی ہے پیٹرال کافی زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہے تو پھر اس لیے کچھ لوکیشنز جیسے ہی پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس جو ان فیوچر ہم انشاءاللہ آپ دوست ہمیں سپورٹ کریں تو آگے آنے والی لوکیشنز جو ہے وہ کافی مزے کی ہوں گی انشاءاللہ اور آپ تمام دوستوں سے دوبارہ لوکیشنز گئے زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم نیو جو ہے آپ دوستوں کے لیے لوکیشنز جو ہے وہ ڈونڈے اور وہاں پر جا کر شوٹ کریں سپورٹ بس آپ دوستوں سے ہمیں چاہیے تاکہ ویوز ہمیں اچھے آئیں تاکہ ہمارا بھی دل کریں ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمیں دیکھنے والے ہمیں چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے دوست ہیں تو پھر ہمارا بھی دل کرے گا ویڈیو بنانے کے لیے دل تو بھی بھی کرتا ہے آپ دوست جو ہیں جو جڑے ہوئے وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اتنی ہی ہم ریسپیکٹ ان کی بھی کرتے ہیں جتنی جو ہے نیو آنے والے ان کی کرتے ہیں باقی جو ہے اور جیسے یہ آپ دوست دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارٹسل بھائی کی چینل پر اپلوڈ ہوا ہے انشاءاللہ نیکس پارٹ جو ہے وہ میزے چینل پر اپلوڈ ہوا ہے اور ریگولر ہم جو ہے وہ ویڈیو اپنے چینل پر لگاتے رہیں گے اور آپ تمام دوستوں سے رکیسٹ رہے گے اپنا اپڈیٹ شاید آپ دوستوں کو نوٹیفکیشن لیٹ ملا کریں تو آپ دوستوں سے رکیسٹ رہے گے اب خود جو ہے وہ ہمارا چینل جا کر ویزٹ کیا کریں تو نوٹیفکیشن جب آپ لیٹ ہوتے اور ویڈیو دو تین چار منت کے بعد لگاتے تو نوٹیفکیشن جو ہے وہ یوٹیوب نہیں بھیجتی زیادہ تر لوگوں کو تو آپ دوستوں سے یہ رکیسٹ رہے گے جو ہے وہ ہمیں ایک ویک میں ضرور آپ جو ہے وہ سرچ کر لیا کریں ہمارے چینل کو اور ابھی کر لیتے ہیں جی لوکیشن کی بات جس ابھی ہم جس لوکیشن پر موجود ہیں یہ ایک فارم ہے والٹی فارم یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ آپ تمام دوستوں سے بھی ہم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ساتھ ساتھ دکھاتے بھی اور آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی چاند بھائی جو ہمارے پیس سے بتایا گیا ہے جو کچھ ہے چل رہا ہے وہ آپ دوستوں کو تب ہی بتانے کا فائدہ ہوگا جب ہم ساتھ ساتھ دکھا رہے ہوں گے اچھا ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوگا ہے کہ جب وہ دو جو آوازیں آئیں گے اور اندر کس چیز کے جیسے گرتی ہے تو اس ٹائم میں ہم نے کیمرہ آن نہیں کیا تھا جیسے ہم نے فورا آن کیا کہ چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بھی شاید کیپچر ہو جائے فوراں سن ناٹا ہو گیا اسی ٹائم چلائے ہم کھٹے ہیں ساتھ ساتھ دکھاتے بھی اور بتاتے ہیں سارے سٹوری یہ چاند بھائی دکھا دیں پہلے تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عرصہ دراز سے یہاں پر چاند بھائی کوئی آیا بھی جو ہے وہ نہ ہو لیکن آتے جاتے ہیں یہاں پر جن کا یہ ری ٹائم آتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ ضروری جو بھی ان کا کام ہے وہ بھی کرتے ہیں مسئلہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یہاں پر اپنی جو مرگیں لے کر آتے ہیں ان کو جب ہم وہ یہاں پر رکھتے ہیں اس کے اندر یہ جو بنا ہوئے ان کا سیٹ اپ تو کوئی عجیب سے مخلوق آتے ہی ہے جو بلیک کلر کی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو شکل ریچ ہوتا ہے اس کے جیسے کہتے ہیں وہ ملتی ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے پانچ سے سات بندوں نے اس کو دیکھا ہے بلک کلیر کہتے ہیں کہ مرگیوں کے اکیلا جو ہے وہ سر کھاتی ہے نیچے والا دھڑ جو ہے اس کو کچھ نہیں کہتی سر جو ہے وہ کھا جاتی ہے علاقے اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی آسا بھئی یہ کیوں اپر سے ٹوٹی ہے یہ اپر سے آئی ہے یہ لکڑی ٹوٹ کر آئی ہے کیا ہوئے اس کو سمجھ نہیں آئی ہے اوپر کہیں اٹکی ہوئی تھی اوپر سے ٹوٹی ہے کیا ہے یہ کیکر کی ہے اور یہ درخت کیکر کا لگا ہوئے اچھا یہاں پر بات کر رہا تھا جی کے ساتھ میں یہ لکڑی آگر گری ہے اور اوپر ہی اٹک گئی ہے یہ سامنے اور یہ اصبی آئی بھی اسی جگہ پہ جہاں پر آپ کھڑے ہو جب اسی سیب میں آئی ہے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تب شروع ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی لڑکا کام کرتا تھا تو اس لڑکے نے یہاں پر دو تین دفعہ وہ چورییں کی تو انہوں نے اس کو وارننگ دی کہ اب اگر تم کرو گے ایسا تو ہم تمہیں نکال دیں گے تو دوبارہ اس نے وہی حرکت کی تو اس کو انہوں نے نکال دیا کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ سب کچھ کروایا ہے اس نے یہاں پر یا تو کوئی تابیز وہ چھپائیں یا کچھ نہ کچھ اس نے ایسا کیا یہاں پر کروایا ضرور ہے جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کیونکہ اس لڑکے کو نکالنے سے پہلے یہاں پر کچھ ایسا نہیں تھا سب کچھ جو ہے وہ روٹین کے ساتھ چل رہا تھا اور ابھی جو ہے یہاں پر جو معاملات ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے ہی ہیں ابھی ہم اس لوکیشن پر آئے ہی ہیں مزید جو ہے وہ ریکھتے ہیں آپ بات کر رہے ہو نا تمہیں بار بار کہا ادھر بھی کر رہا ہوں ادھر بھی کوئی جیسے چل رہا ہو نا یہ جب چاند بھئی وہ آواز آئی ہے نا یہ لکڑی گرنے کی ابھی آواز آئی میں نے سمجھا آپ کے قدموں کی ہے کیونکہ نیچے یہ کچھ شاخیں وغیرہ اور لکڑی ہیں سوکے پتے پڑے ہیں سوکے پتے پڑے ہیں یہ چاہوی دکھات نہیں یہ بلکل بنجر ہوا پڑا ہے سوارا یہ آگے تک کافی ہے نا بلڈنگ بہت بڑی ہے اللہ وکر یہ ریکوڈ کی ہے یہ تقریباً فریم میں ہوگا میں اس سائیڈ کو جا رہا تھا دکھانے کہ فارم کافی بڑا ہے وہاں تک ہے اس کی دیوار انڈ وہ اس جگہ تھے اور اسی پل اس کی نہیں ہے اس کی نہیں ہے نہیں اس کی نہیں یہ ہے کیکر کا درخت جو ہے لکڑی بھی اسی کی یہ دیکھنا یہ اسی کی لکڑی ہے اور ٹوٹنے کے آواز نہیں آئی جو ہے اوپر سے گری آئی اور ایک اور چیز کے ان کا یہ بتانا ہے کہ جتنی بھی جانور جو ہے وہ مرتے تھے نا اندر تو کوئی بھی ان کی جو جالیوں وغیرہ وہ نہیں نہ دروازہ کھلا ہوتا تھا نہ کچھ صرف اندر سارے جانور جو ہے جیسے چیر پھاڑ کے پھینکیوں مارے ہو تو کوئی کوئی چیز ان کو ملتی تھی یا ان کے سر وغیرہ مرگیوں کے ہیں کچھ باقی سارا جس میں جا ان کا غائب ہوتا تھا یہ ایسے ہی گئے اس کا رستہ ہے جانور بھی ہم نے پہلے دیکھا جب ہم گزرے تھے وہ کس سائیڈ کو تھا اسی سائیڈ کو تھا اندر جانے کا پھر کہیں تا دمیان میں ڈور لگا یہ ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ یہ کھلا آئے اگر آپ دیکھیں گندگی اور یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے گندگی دیکھیں آپ یہاں پر اور اس کے علاوہ عجیب سی یہاں پر سمیل آ رہی ہے اور یہ محسوس کروا رہی ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ضرور رہتی ہے ان کا تو کہنا یہ ہے نا کہ وہ آتی ہے یہاں پر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے چاند بھئی کہ یہاں پر بسیرہ ہو کہ اندر اتنی گرمیش اور سمیل کیونکہ ان چیزوں کی ایک اپنی حص جو ہے وہ سمیل ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ گندگی کی وجہ تھی گندگی کی اور سمیل ہوتی ہے اور جیسے وہاں پر ابنا چاند بھئی آواز آئی ہے نا وہ سامنے وہ عجیب سی تھی اللہ اکبر کیا ہے یہ کیا ہے اندر ہے اس کے کچھ وہی میں دیکھ رہا ہوں اندر کی چیز ہے کیا نہیں یار دل اندر تو کوئی چیز نظر نہیں کھا رہی یہ ہوا کیا ہے پھر اچھے خاصی مومنٹ رہ گیا یار اس میں یہ تو اچھا جیسے اچھا خاصا اس کو کھینچا گیا ہے جیسے کچھ چیز اندر ہو اور اس کو لے کر جا رہی ہو اندر تو بلکہ جو ہے وہ خالی ہے یہ آپ کو پہلے بول لیا ہے نا کہ اچھا یہاں پر یہ تو بات جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ گی مین جو بات آپ دوستوں کو ہم نے بتانی تھی کہ انہوں نے جو بزرگ بلائے تھے یہاں پر کچھ دن پہلے کے دو دن پہلے کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر جو ایک مرگی چھوڑی ہے کیونکہ مرگیوں کے اوپر ہی وہ مخلوق اٹیک کرتی ہے زیادہ تر بلیک کلر کی انہوں نے مرگی چھوڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تاویز ڈالے گئے ہیں پڑھائی کر کے پانی کے ذریعے کہتے ہیں کہ جب وہ مخلوق اس کو کھائے گی نا اس کا سر تب وہ ایٹومیٹکلی جو ہے ان کی قید میں آ جائے گی کہتے ہیں دو دن ہو گئے ہیں مرگی کو نہ تو مرگی کچھ کھا رہی ہے نہ ہی وہ چیز آ کر مرگی کو کھا رہی ہے تو چاندہ یہ مرگی بھی ہم نے دیکھنی ہے مرگی کدھر ہے مرگی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے ہے اس ہی ایڈیا میں اب یہ نہیں پتا وہ اے یہ یہ جاں پھر ادھر 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 یہ یہ ہے پورے کا پورا یہ جو روڈ لگا ہوا یہ ایسے جھولنا شروع ہو گیا پہلے مجھے لگا شاہد آپ آکے جا رہے ہو یہ تو آپ کا پاؤں لگا ہے نہیں میں تو ادھر کھڑا ہوں کیمرہ بھی دوسری طرف کو تھا میں تو چاہے اس سے کافی دور کھڑا ہوں ادھر تو نظر نہیں آرہی یعنی مرگی کہاں چھوڑی ہے شاہد دوسری سائیڈ کو ادھر ہوگی آگے ادھر ادھر آنا چاہے یہ سامنے وہ دیکھیں سارو بچ گئے چیز جیسے گسے میں آگئی اور یہ ہلے ہیں اور چوہے نکلیں اتنے زیادہ جیسے اس کے قریب جانے لگتے ہیں تو یہ ایک ایسے سامنے میں بیٹھا ہے زندہ زندہ ہاں ہاں یہ وہ نیک کورنر میں بیٹھے گئے اللہ خبر ہاں ہاں زندہ ہاں ہاں چھا بھولتی ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ اوہ بچے اللہ ہاں 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 یہ نیچے انڈے اتنے زیادہ یہ مرگی ہے اور اس کے نیچے انڈے یہ کچھ کھا بھی نہیں ہے اس کے نیچے جان بھی انڈے ہیں یہ انڈوں کا گھر لانی ہے اور یہ بتنے زیادہ یہ ہے بھی کالس ہے اور یقینی مانی ہے کہ اتنی گرم ہے نا نیچے بارے جو میری فنگرز یہ اس کے انڈے کیوں رکھے ہیں بھرکے ہیں اس نے دیئے ہیں کیا جکر ہے یہ آواز یہ ایسے کوئی کھانچی کرتا ہے نا لیکن اس کے تو نزدیک کوئی ہے ہی نہیں ہے یہاں کوئی رہائش ہے اوئی یہاں سے کچھ اٹھتا ہوا گیا ہے ادھر کو یہاں پر جلایا بھی گیا ہے شاید جو ان کے بزرگ آئے تھے انہوں نے کچھ کیا ہو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے مرگے کی سمجھ نہیں آئی ان کے مجھے ہنڈے پڑے ہیں اوپ اچھنا ہوئی پہلے بھی ایسے ہی جو ہے وہ روڑ پیچھے والا بھی موو ہوا تھا اچھا خاصا ایسے جھول رہا تھا اللہ کیا ہو ادھر کوئی عواز ہے یہ ہم ادھر کوئی عواز ہی ہے یہ اپنے کپڑے یہ لے ہیں کیا اچھا ادھر یہ کیا ہو یار یہ پہلے بھی پہلے ہلا ہے اب تو یہ جیسے چیز میں اٹھا کر پھینکا ہو کیمرے کے سامنے خود کو اظہر کر سکتے ہو جیسے گسے میں آگئی ہو وہ چیز پہلے یہاں پر بڑا تھا وہاں جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ وہ ہوا ہے اور ابھی جو ہے اس کو جیسے پھا کر پھینکا ہوں جو ہے وہاں مستقفل اللہ وہ دیکھا سب ہی سامنے وہ دیکھا کیا ادھر بھی دیکھا اچھا ایک اور چیز ہے کیوں کتنے سارے چوہے ہیں یہ مرگی کو نہیں کچھ کہتے ہیں بتا ہی جانوے یہ مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی پہلے مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی یہ 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 اللہ وپہ مستقفل اللہ بہل بہت آ رہی ایک چیز اور بھی نوڈ کر رہی نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا آپ ایک چیز اور بھی دیکھئے نا کہ اتنے بڑے فارم کے اندر وہ ایک مرگی کا رکھنا اگر شاید کسی کے دماغ میں یہ بھی آ رہا ہوں کہ خود رکھی گئی ہے خود پالی ہوئی ہے تو بلیک کالے سیاک رنگ کی مرگی کا ہونا اور دوسرا اتنی بڑی جو ہے ایریہ میں اس ایک مرگی کو رکھنا کہ یہاں پر جو آپ کو چوہیں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو بلین بھی نظر آئیں گی وہ تو ویسے بھی اس کو بچاری کو کھا جائیں گی اس کے پر پڑھائی ہوئی ہے اس وجہ سے جو ہے نا یہ انڈے اپنا شاید اس لیے رکھے گئے ہیں مجھان بھئی کہ ہو سکتا ہے پہلے وہ مخلوق آئی نہ ہو اس کو کھانے کے لیے دوبارہ انہوں نے ٹرائی کیا ہو کہ انڈے رکھتے ہیں شاید وہ آ جائے ہو سکتا ہے اس لیے رکھے گئے ہیں ایک دن میں ایک انڈہ دیتی یہ تو تقریبا دس کے بار اس میں مومنٹ ہوئی ہے شاید یہ شاید ہل ہے یہ مٹی ابھی بھی اڑ رہی ہے یہ مٹی میں ان کا ابھی بھی اڑ رہی ہے یہ پیچھے 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 چیزوں میں نا مومنٹ ہو رہی ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے بتایا نا ہمیں ویسی کوئی چیز نہیں ہمیں نظر آئی اپنی موجودی تو ظاہر کر رہی ہے وہ چیز یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہاں پر جو ہے وہ جیسے انہوں نے بتائیں ویسے معاملات نہیں ہیں دیکھو کیا کیمرے کے سامنے آ سکتے ہو یہ ناک تو ہیں یہاں پر دیکھو اس چیز نے اپنے آپ کو غصے میں آ کر ظاہر کی ہے اللہ اکبہ بینہ نقصان کن چائے کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو خود کو اللہ اکبہ یہ کیا تھا کپائپس ہے کہتا ہاں کپائپس ہے کہتا ہاں مٹی بڑی مٹی بہو میں جا رہی ہے اس سیریہ میں اکٹیوٹیز تو ہے پر زیادہ جو ہے نا شادہ مجھے اس سیریہ میں لگ رہا ہے یہاں پر مرگی پڑی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا دیکھو 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 یہ سامنے یہ 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 لگا تھا وہ سامنے سے کچھ اید آ رہی ہو ہاں کپائپس دیکھو ہاں چیز چیز ہاں سے کچھ یہ پچھے کوئی جیسے چل رہا ہمارے اوہ اوہ سامنے سامنے یہ سامنے پلر نہیں ہے سامنے تو دیکھو یہ کیا چیز تھی بائک کھڑی ہے بائک کے پاس یہ یہ جہاں پر یہ کوئی چیز نظر آئی ہے یہاں پر کچھ چیز کھڑی تھی دیان سے دیان سے آگے جانا یہاں بائک نہیں کھڑی یہ سامنے اس کے ساتھ والا جو پیلر ہے اس کے پاس دونوں سائٹ سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں کس طرح کی تھی ہو اللہ اکبر اجیب سی اس کی شکل ایک دم میری نظر پڑی ہے میں نے پہلے آپ کو بولا کہ یہاں پر مجھے کوئی چیز جانک کی ہوئی نظر آئی ہے جب میں ادھر کھڑا تھا تبکہ کر فرم نہیں تھا بس مجھے جھلک سی پڑی تھی اور ابھی جو ہے وہ جب میں نے دیکھا یہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس چیز نے موہ بنا باہر نکالا ہوئا ہے اللہ اکبر یعنی کہ اس چیز نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے ہے چالوہی اسی جو ہے وہ اسی ایریا کے اندر ہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جاں جانا نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو چیزیں آئی مجھے تو بس اینا نا شروع ہو گیا اس چیز کو دیکھ کر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کچھ چیز کھڑی ہوئی تھی یہاں پر کچھ چیز کھڑی ہوئی تھی اگر حرم نہیں ہے ان دونوں کچھ کلیر نہیں پیلرز کے ساتھ عجیب سی شہر اپنا شاید اس کی شکل تھی ادھر کرنا یہ کہ شاید ہوئی ہو میرا تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا جب صرف اس کو دیکھا ہے نا دماغ ہی گھوم گیا اور گم سے آنکھوں کے سامنے آئی ہے نا وہ چیز یہاں پر چاندھے گندگی بھی کافی زیادہ پڑی ہے اور دوسرا جو ہے نا کچھ چاندھے آوازیں آتی ہیں چھوٹ چھوٹی سی وہ یہ چوہوں کی وجہ سے جو ہے وہ آتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے بھی مخلوق ہو یہ جنات جو ہے وہ مومنٹ کر رہے ہوں کتنے سارے ہیں یہ چھوٹے ہیں ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے یہ سارے ہیں کپڑے ہیں کپڑے ہیں کیوں میں یہ اسی وقت کے گئے ہیں ادھر بھی کافی سامان پڑا ہوا کپڑے زیادہ پڑے ہیں کافی سارے آپ نے جو چیز دیکھی اس کا کوئی پتہ نہیں کیا کلر ہویا رہا کچھ نہیں عجیب سی چاندھے اس کی شکل تھی کم بندہ وائٹ اور بلیک جیسے اس کی جو ہے نا یہ ساتھ چمک رہا ہے اب یا میں ڈا پڑے ہیں کمک por وہ نے ایسے لگتا ہے اور بھرگی تست sufde ہے بھرگز پڑے ہیں اور اس کے ٹلے ہوا اے 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 دو سے تین بار ایسی ہوئے کہ میں دوسری سائٹ کو کیمرہ دکھا رہا ہوں نا تو اس میں مومنٹ ہوئی ہے کہ بینہ نقصان پہنچائے کیمرہ کے سامنے آ سکتے ہیں آپ جو کوئی بھی چیز ہو جن ہو چڑے لو جو کچھ بھی ہو بینہ نقصان پہنچائے کیمرہ کے سامنے آ سکتے ہو جیسے آپ نے اپنے آپ کو پہلے ظاہر کی ہے ویسے یہ دوبارہ ظاہر کر سکتے ہو جو یہ جو سامان بڑھا ہے نا ہی در کوئی نا اس کے انتر کیا ہے مات چیز اپنے کچھ چیز گری ہے ادھر ہے کیا ہے ہاں اتھر گری ہے یا کیا گری ہے سمجھ نہیں ہے لیکن کچھ چیز گری ہے دیکھا نہیں کرتے ہو کیا یہ چیز ہم نے دوستوں کو بتائی ہے نا سبھائی کے ایے وہ جو ایے ستاکفر اللہ یہ میں ہاتھ رہا کرتا نا یہ روٹل لگنا تھا میرے پاؤں پر آو کر ستاکفر اللہ بچ گیا بچ گیا ہوں آت پر لگایا آ کر پاؤں بچ گیا میں نے کہا آپ نے یہ دوستوں کے بات بتائی ہوئی ہے کہ اس پر بزرگوں نے پڑھائی کی ہوئی کہ اگر وہ چیز اس کو کھائے گی وہ جو ان کے قبضے میں آ جائے گی یہ پہلے بتائی ہے یہی تو وہ چیز کھانی رہی اس کو یا اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس کے اوپر پڑا ہائی ہے یا کیا ہے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس کو رکھا ہے اب باپ کے سامنے میں نے اسے اٹھایا بھی ہے کوئی مطلب اس نے باگ دوڑ نہیں کی جیسے کہ بندہ چھونے لگتا ہے وہ باگتی ہے شور مچاتی کچھ بھی نہیں کیا اثر ہوا ہے اس کے اوپر بھی بکایا جو ہے وہ مخلوق اس کو جن جو بھی ہے اس کو کیوں نہیں کھا رہا اس چیز کا جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہزاروں ہماری جو مرگییں تھی ان کے گردریں جو ہیں وہ اوپر بارا سر جو ہے وہ اس مخلوق نے کھایا ہے اور سب ہی کا تو اس سے کیوں کیوں وہ چھوڑ رہی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ایک بار تو اس چیز نے شہمبے کے سامنے خود کو ظاہر کیا ہے ہاں جی باقی مزید وہ کوئی اکٹیوٹیز کر رہا ہے یہاں پر اپنا یہ پلر تھا یا چھوڑ یہ تھا ان دونوں میں سے ایک تھا کیونکہ یہاں پر جیسے وہ چیز آ کر ہاں پر ہمیں دیکھ رہی تھی جب میں وہاں اس ڈور کے بیچ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی چیز یہ کہا ہے کچھ ادھر کو گرہ ہے اور یہ بھی یہ شاید شوز مووو یہاں پر رہے ہیں مووو ہوتے ہوئے استغفراللہ موسیقی